بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مہر عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یو اے ای کا فائف یئر ٹورس ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں انیشنی جب یہ ٹورس ویزا لانچ کیا گیا یعنی کہ فائف یئر کا ٹورس ویزا لانچ کیا گیا تو اس وقت اس کی جو فیز تھی وہ تقریباً سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی یعنی کہ چھ سو ساٹھ یو اے ای درم اس کی فیز بنتی تھی آج یعنی کہ پانہ فروری دو ہزار تئیس کو جو اس کی فیز ہے وہ تقریباً اٹھتیس سو اٹھائیس یو اے ای درم بنتی ہے اٹھتیس سو اٹھائیس یو اے ای درم میں جو موسلی فیز بنتی ہے وہ سیکیورٹی ڈپوزٹ کے حوالے سے بنتی ہے جو تقریباً آپ سے چارج کی جائے گی 3025 یعنی کہ تین ہزار پچیس یو اے ای درم سو اگر تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو جو فیز واپس کی جائے گی وہ تقریباً 3500 یعنی کہ پانہ تھیس سو یو اے ای درم واپس کی جائے گی اور اس کے لئے اگر آپ کو ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے تو جو آپ کے سیکیورٹی ڈپوزٹ ہے اس میں سے آپ کو تقریباً تین ہزار یو اے ای درم واپس کیے جائیں گے فائف یئر ملٹیپل انٹری ٹورس ویزے کے آپ کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں جو لوگ فریکنٹ ٹرابلر ہیں ایشن ڈیسٹینیشن پر ٹرابل کرنا ہوتا ہے وہ اس ویزے کو لے کر ایزیلی چیپ فلائٹس یو اے ای سے فائنڈ کر سکتے ہیں آپ ٹرانزٹ ویزا لیتے ہیں یو اے ای کا تو اس کے لئے اگر آپ کا سٹے ایٹ آورز کا ہے تو تب آپ یو اے ای میں ٹرانزٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ ویزا ہے اور آپ کا ٹرانزٹ فور ٹو فائف آورز کا ہے اس ویزے کے تھو ائرپورٹ سے باہر نکل سکتے ہیں آپ ٹوریزم کر سکتے ہیں آپ کوئی بزنس کانفرنس کو اٹینڈ کرنی ہے اس کے لئے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی انٹرویو کے لئے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ چوب فائنڈ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر تو آپ اس فائف یئر ٹوریس ویزا میں سنگل ٹائم میں نائنٹی ڈیز کے لئے یو اے ای میں سٹے کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ سٹے پورے ائر میں ون ایٹی ڈیز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سو ون ٹائم آپ نائنٹی ڈیز کے لئے اگر آپ کنٹینیوز سٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر سٹے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تو اس کے لئے آپ کو آپ کو پاسپورٹ چاہیے آپ کو فوٹوگراف چاہیے یعنی کہ 600 x 600 میکا پکسل کی آپ کو فوٹوگراف چاہیے اور نمبر تھری آپ کو میڈیکل انشورنس چاہیے نمبر فور آپ کو سکس مانت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جس میں تقریباً 4,000 USD ڈالرز ہونے چاہیے اور آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراں سے پیسے ڈالے اور آپ نے یہ اپلائی کر دی تو آپ کا سٹیٹ اوے ریفیوز کر دیا جائے گا سو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو پروپر منٹین کر کے رکھیں نمبر فائن پہ آپ کو ایر ٹکٹ چاہیے یعنی کہ آپ ریزرویشن بھی لگا سکتے ہیں اور نمبر سکس پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کو وہ اپلوڈ کرنا پڑے گا سو یہ سکس ڈاکومنٹ آپ نے اس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہیں لیکن جو ایڈیشنل جو ساتوان ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے یہ یا پھر آپ کے پاس کوئی آپ کا ریلیٹیف یو ای میں آرڈی رہتا ہے تو آپ اس کا ایڈریس اپنی اپلیکیشن میں پٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ایڈیشنل ہے یہ آپ کو صرف اپلیکیشن فل اپ کرنے کے لیے یہ چاہیے ہوگا یہ ڈاکومنٹ آپ نے پی ڈی ایف فارمیٹ میں اپلوڈ کرنے ہیں اور جو ان کا سائز ہے وہ تقریباً 2MB ہونا چاہیے 3x آپ کو یہ موڈیفکیشن کے لیے آپ کو ریکویسٹ بیٹھتے ہیں اگر 3x میں آپ اپنے ڈیزائر ڈاکومنٹ کو موڈیفائی نہیں کرتے تو آپ کا ویزا سٹیٹ اوے ریفیوز کر دیا جائے گا سو آپ کو 3500 درم واپس کیے جائیں گے اور اگر آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو صرف آپ کو جو اس کے سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہیں 3000 وہ آپ کو واپس کیے جائیں گے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ یہ آپ کو فوراں واپس نہیں کیے جائیں گے انشورنس ہے آپ کوشش کریں کہ آپ UAE بیسٹ کمپنی کی انشورنس کروائیں تقریباً 6 ماند کے لیے آپ کو انشورنس کچھ کمپریز جو ہیں وہ 220 سے 235 درم کے راؤنڈ باؤٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں کچھ کے لنکس میں نیچے ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ خود ہی وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو یہ موڈفکیشن بیٹھتے ہیں وہ کس طرح کی موڈفکیشن ہوتی ہے اور کس بیس پہ یہ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے جو موسٹ امپورٹن جو موڈفکیشن ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہی ہے آپ لوگوں سے یہ کلرڈ بینک سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت سے بینکس جو ہیں وہ کلرڈ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے بینک میں جا کر ان کو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے افیشل لیٹر پیٹ کے اوپر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ پروائیڈ کریں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر بینک سٹیٹمنٹ کا پیج پروپر سائنگ اینڈ سٹیمپ ہونا چاہیے آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کا یہ ایسیپٹ ہو جائے گا لیکن جو آپ کو موڈفکیشن کے لئے بھیجی جا سکتی ہے اس میں اگر آپ کا نام سنگل ہے مطلب آپ کے نام کے ساتھ کچھ اور ایڈیشن نہیں ہوتی جیسے آپ کے والی صاحب کا نام یا کسی اور کا نام جو آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اور اگر آپ کا سنگل نیم ہے تو تب بھی آپ کو یہ ریفیوزر لگا سکتے ہیں تھرڈ جو موڈفکیشن ہے وہ آپ کو ہوتل بوکنگ وغیرہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا جو آپ نے سپونسر وغیرہ کا اڈریس بروائیڈ کیا ہوا ہے آپ ان کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ کو وہ اپلوڈ کرنی پڑے گی اگر یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں این فورت میں آپ سے یہ آپ کے جو پکچر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بول سکتے ہیں لیکن جو موڈفکیشن آتی ہے وہ اگین بینک سٹیٹمنٹ پر ہی آتی ہے جو میں نے آپ کو ڈیزائر ڈیس کا فارمیٹ بتایا ہے اگر آپ اس کے مطابق اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا ریجیکشن کا چانس کم ہوتا ہے موڈفکیشن اپلوڈ کریں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کا پورا پروسس بتاتا ہوں اور وہاں پر میں آپ کو ڈاکومنٹ کے حوالے سے بھی پوری ڈیٹیل وہاں پر بتاؤں گا اور فیسز کے حوالے سے بھی میں پوری ڈیٹیل آپ کو سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ دبائی کے پورٹل سے بھی آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ابودہبی کے پورٹل سے بھی آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ ویزا یو اے ای کے یعنی کہ ابودہبی کے پورٹل سے آپ یہ ویزا اپلائی کریں اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکریشن میں ڈال دوں گا کہ ان کے وہاں پر موڈفکیشن کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں سو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی یو اے کی ویب سائٹ کے افیشل امکریشن پیج پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے تو ہم نے یہ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس میں فائف یئر کے ویزے کے مطابق ہم نے انفرمیشن جو ہے ساری اس میں جی ہوئی ہے تو اس کے مطابق ہم نے اس کو فیل کرنا ہے اس ہی کے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی ملٹیپل انٹری لونگ ٹرم فیملی جو لوگ فیملی کے برکر سے والے سے فیل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کریں گے تو ابھی ہم کریں گے اس کو سٹارٹ سرویس اور یہاں سے ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور نیکس پیج پر جیسے ہی ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ساری انفرمیشن دی گئے لیکن اس سے پہلے ہم سرویس کارڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاؤ نائنٹی ڈیز کے لیے آپ انٹری کر سکتے ہیں اور ایک سال میں آپ کی جو انٹری ہوگی وہ ون ایٹی ڈیز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی آپ اس انفرمیشن سے نیچے جائیں گے تو آپ کو اس ویزنگ مطالق آفیسان انفرمیشن یہیں پہ مل جائے گی تو آپ کے سامنے ہی ہاں پر ویلیڈ آپ سے پوچھا ہیلس انشورنس مانگی جائے گی ٹکٹ آپ چاہیے اور پلوف آف آپ کا پلیس آف ریزیڈنس ہونی چاہیے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر انفرمیشن اس کے مطالق دینی ہیں تو اس کے نیچے پر مختلف انفرمیشن یہاں پر دی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے فارم پر چلا جانا ہے اور فارم پر اس کو میں نے آرموز فیل کیا ہوئے صرف آپ کی ہیلپ کے لیے میں آپ کو اس کو دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپلیکنٹ نیم آپ نے نام لکھنا ہے اپنا جو بھی ہے اس کے بعد آپ کا نام کودی عرابک میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا آپ نے موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایمیل ایڈریس ڈالنا ہے اور ایمیل ایڈریس کے بعد آپ نے پریفرڈ لینگویڈ انگلیش ہے یا ریبک ہے جو بھی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نمبر آپ کے پاس جو بھی ہے یو اے ای کا ہے پاکستان کا وہ نمبر انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا یونیفائی یونیفائی نمبر جو ہے یہ آپ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اور اس سے نیچے آپ دیکھیں گے کہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سے انڈیپارٹمنٹ سے پلائی کرنا ہے تو آپ اس میں ابودعبی لکھیں یہاں سیون سٹیٹس کے انڈیپارٹمنٹ آپ کو بتائیں گے سو یہاں سے اس کو ابودعبی کرنے کے بعد آپ نیکس جائیں گے انفرمیشن ڈالیں گے نیم اپنا ڈالیں گے پھر اس کے بعد کرنٹ نیشنلٹی جو بھی ہے آپ کی اس کے بعد پریویس نیشنلٹی اکوپیشن آپ نے بتانا ہے اکوپیشن آپ کے پاس جب آپ اس کو کلک کریں گے تو کافی سارے آ جائیں گے تو میں یہاں سے جنڈر میجر سیلٹ کر رہا ہوں جنڈر جو بھی آپ کا وہ لکھیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف آن بارت آپ نے بتانی ہے پھر کنٹری آف بارت بتانا آپ نے سیٹی آف بارت آپ نے بتانا ہے پھر اسی طرح پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ ٹائپ اور جو بھی آپ کا پاسپورٹ کی انٹری ڈیٹ ایکسپیری ڈیٹ ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کرنی ریلیجن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو آپ کا ریلیجن کیا ہے وہ آپ اس میں سیلٹ کر دیں گے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آپسیں موجود ہیں جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو یہ نیچے آپشنز دے دے گا سو آپ یہاں سے ابھی میں اس کو یہاں سے سیلٹ کرتا ہوں اس کے بعد فیتھ جو بھی آپ کا فیتھ ریلیجن میں وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں آپ کو آپشنز جو ہیں مختلف آپ کے سامنے آ جائیں گے سو یہاں سے اس کو کرنے کے بعد آپ نے اپنا مریٹس سٹیٹس بتانا ہے پھر کوالفکیشن جو بھی آپ کی ہے ماسٹرز ہے ڈپنوما ہے بیچلرز ہے جو بھی وٹیور ہے آپ کے پاس آفشنز موجود ہیں آپ سارے اس کو اوپن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور پھر کوالفکیشن آف کنٹری جو بھی آپ کے انڈیس کنٹری سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہ آپ سیلٹ کریں گے پھر اسی طرح آپ کے پاس ایڈوکیشن لیول آپ نے بتانا ہے اور پھر آپ نے مدر نیم اپنا بتانا ہے جو بھی آپ کی والدہ کا نام ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ خود دیئے ویزا اور ایمیل ایڈرس جو آپ کا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نیچے دے سکتے ہیں ایڈرس انسائٹ یو ای تو اس میں آپ اگورڈر ڈاٹ کام بوکی ڈاٹ کام سے بھی آپ یہاں پر ڈیٹیلز گارہ ڈال سکتے ہیں کسی بھی ڈوڈل کی آپ کے پاس ایڈریشن ہونی چاہیے آپ نے کوئی بکی ایڈرس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے سپانسر کی ڈیٹیل بھی ڈال سکتے ہیں تو بھی میں یہاں پر ایک ایڈرس ڈالتا ہوں تو یہ ایمریٹس سیٹی اس میں ابودہبی میں ڈالتا ہوں اور یہ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایڈریا ڈالتا ہوں اور اسی طرح پھر بیلڈنگ نیم پیو باکس نمبر اور ریل فون نمبر آفیس ٹیل فون نمبر موبائل نمبر یہ آپ کا کوئی فرینڈ یہ ریلیٹیف ہے تو آپ ان سے لے کے جیسے انفرمیشن یہاں پر اٹھال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اگر اگر بکنگ ڈاٹ کام یا گوڈا ڈاٹ کام جن سے انفرمیشن لے کے آپ پوٹ اپ کر سکتے ہیں نیچے جب آئیں گے تو آپ کا ایڈرس ڈیٹیل اٹریس آؤٹسائڈ ڈیوی اپای پرمنٹ نہیں ہے سہا��서 اسی کو سیلٹ کر لینا ہوں ان اپنے کا پام آپ کو Blood پیج بے مختلف اپشن سا آ جائیں گے جہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کلر فوٹو کپی کپی اور پاسپورٹ میڈیکن شرم بیک سٹیٹمنٹ اور ٹکٹ پیرا کے بعد پاکستانی ہائیڈی کارٹ یہ جیسے کہ آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ سارے جیسے گرین ہو جائے گا اور یہ اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور جو بھی فارمیٹ ہے اس کا ٹو ایم بی سے زیادہ یہ فائز نہیں ہی ہونی چاہیے پھر آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس ساری انفرمیشن آجیے گے آپ اس کو پڑھ کے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا جو انفرمیشن اپلوڈ کی ہو ساری آپ کے سامنے آجیے گی لاسٹ پیج پہ آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ انفرمیشن والا پیج ہوگا آپ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیمٹی فائل پرسنٹ آپ کے اپلیکیشن جو ہے وہ فلا پہ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکیورٹی جو آپ کے سامنے لکھی ٹوٹل فیز آپ کو بتا رہا ہے تکیب ان سینتی سو چیہتر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پہنتی سو اے ڈی وہ آپ کو واپس کیے جائیں گے اگر ویزا سیپت ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹری ٹرالزن سکیورٹی جو ہے وہ آپ کو فوراں واپس نہیں کیے جائیں گے وہ آپ کے پاس ان کے ایسے سکیورٹی رہیں گے تو آپ کو بار میں یہ پیج کر دیں گے سو یہ ساری اس کی فیز ہے آپ کے پاس اٹھتیس سو اٹھائیس آپ کے پاس یہ فیز بان جائے گی جیسے ہی آپ فیز پی کریں گے تو آپ کو چار سے پانچ گھنٹوں سے لے کے دس دن کے اندر اندر آپ کو ریپلائی آ جاتا ہے سو موسٹی جو موٹفکیشن کے لیے ریکویس بیٹھتے ہیں اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹس کے مطلق ہی بولا جاتا ہے اگر کوئی اور ڈاکومنٹس بھی آپ سے مانگتے ہیں تو جے پی جی اور اسی طرح پی دی ایف جی پی جی فارمیٹ میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تین آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو آپ ان میں اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں سو اوہرال یہ بہت اچھا ویزا ہے فائی فیئرز کے لیے لونگ ٹارم اور آپ پہنچہ مرضی آئیں اور چاہیں صرف آپ نے ون ہیئر میں ایک سو اسی دن سے زیادہ سٹیٹ نہیں کرنا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ